بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو دنیا آپ کی دنیا ہے اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور مشروبات کے بارے میں بات کریں گے ناظرین آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین تین ماہ چولہ ہی نہیں جلتا تھا پیٹ پر پتھر باگ لیے جاتے تھے خجور کی گھٹھنیاں بھی پیس پیس کر کھا لی جاتی تھی پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے جو مجسر آتا خوش ہو کر استعمال فرماتے تھے ناظرین آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پلینے کے مبارک انداز قطب سیدت نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں ان کا نمونہ پیش خدمت ہے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کبھی قدو کے ساتھ کبھی گوشت کے ساتھ کبھی روگن زتون اور سرکے کے ساتھ ناملہ فرماتے تھے ناظرین سرید شوق سے نوش فرماتے تھے شوربے میں بھیگی ہوئی نوٹی کو سرید کہا جاتا ہے روگن اور مسالہ ڈال کر پکایا جاتا ہے ناظرین پھلوں میں تربوز ککڑی اور ترکھجور زیادہ محبوب تھے ناظرین کھانے میں کچھی پیاس اور لحسن کو ناپسند فرماتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرک اور مچھلی کا بھی استعمال فرمایا ہے مگر ایسا کبھی کبھال ہوا ناظرین ہمیشہ موٹے اور بغیر چھنے آٹے کی روٹی استعمال فرماتے تھے تھنڈا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اور شہر کو بطور غزہ استعمال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان دونوں میں شفاہ ہے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ پر بھنے ہوئے گوشت کے پارچے بھی شوق سے تناول فرماتے تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھنڈا شربت دیا جاتا تو بڑے شوق سے پیتے ناظرین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیٹ پر کر کھانے کو ناپسند فرماتے تھے جو کچھ وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اکتفاع فرما لیتے تھے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دستر خواں پر کھانا نوش فرماتے تھے اور جو لوگ وقت پر مجود ہوتے سب کو شریک فرماتے تھے ناظرین کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دوتے اور بسم اللہ پر کر کھانا شروع فرماتے تھے کھانا آہستہ آہستہ چبا کر کھاتے تھے ناظرین کھانے میں اکثر تین انگلیاں استعمال فرماتے تھے اور کھانے کے بعد اولیوں میں لگی ہوئی غزہ کو چاٹ لیا کرتے تھے ناظرین آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھاتے اور پیتے تھے پانی یا شربت کے گلاس کو جب موں سے ہٹاتے تو الحمدللہ فرماتے ناظرین کھانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کبھی کوئی چیز نہیں کھائی اور راستے میں کھانے کو ناپسان فرماتے تھے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روٹ کو پساند فرماتے جو زیادہ پکنے سے سرخ ہو گیا ہو اور پھر اس میں روٹی بگو کر شہر ڈالا گیا ہو ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پساند آئی جائیں گی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پساند آئی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی بریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ